چیا سیٹس میں بہت بڑی مقدار میں فائبر اور اومیگا تھری فیٹی ایسٹس پائے جاتے ہیں اور کافی مقدار میں آلا میار کا پروٹین اور کئی ضروری مادنیات اور انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں یہ بیچ چمکدار اور ہموار ساخت کے ساتھ چھوٹے چپٹے اور بیزوی شکل کی ہوتے ہیں ان کا رنگ سفید سے بورا یا سیاہ ہوتا ہے ان بیچوں کا استعمال حازمہ کو درست کرنے دل کی صحت کے لیے اور خون کی کمی کی سطح کو ٹھیک کرنے میں بہترین کام کرتے ہیں ان میں موجود اومیگا تھری خون کی سطح اور دل کی بیماری کے علاوہ ضیابت اس کے خطرے والے عوامل کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں چیا سیٹس انتہائی امدہ غزائیت سے بھرپور غزہ بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یعنی ان کو پانی میں بھگو کر کھیر میں سلاد یا دہی اور دلیے کے اوپر چھڑک کر کھایا جا سکتا ہے چیا سیٹس میں مایہ کو جذب کرنے اور جیل بنانے کی صلاحیت کی وجہ سے چٹنیوں کو گڑا کرنے یا انڈے کے متبادل کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے چیا کے بیجوں میں 138 کیلوریز فی آنس یعنی 28 گرام ہوتی ہے وزن کے لحاظ سے یہ 6 فیصد پانی 46 فیصد کاربو ہائیڈریٹس جن میں سے 83 فیصد فائبر 34 فیصد چکنائی اور 19 فیصد پروٹین ہیں چیا کے بیجوں کے 3.5 آنس یعنی 100 گرام میں موجود غزائی اجزاء دج زیل ہیں کیلوریز 486 پانی 6 فیصد پروٹین 16.5 گرام کاربو ہائیڈریٹس 42.1 گرام چینی 0 گرام فائبر 34.4 گرام چربی 30.7 گرام مونو سیچوریٹڈ 2.31 گرام پولین سیچوریٹڈ 23.67 گرام اومیگا 3 17.83 گرام اومیگا 6 5.84 گرام ٹرانس 0.14 گرام چیا کے بیجوں میں کاربو ہائیڈریٹس 80 فیصد سے زیادہ حصہ فائبر کی شکل میں پایا جاتا ہے یعنی 1 آنس 28 گرام چیا کے بیجوں میں 11 گرام فائبر ہوتا ہے لہٰذا مردوں اور عورتوں کے لیے اس کی روزانہ کی مقدار 25 سے 28 گرام تک ہے چیا کے بیجوں میں انسلیوب اور سلیوب فائبر دونوں پائے جاتے ہیں یہ چیا فائبر آپ کی آنٹوں میں موجود زہریلے ذرات کو خارج کرنے کے علاوہ بڑی آنٹ کی صحت کو بہتر بناتے ہیں فیٹی ایسٹس چیا کے بیجوں کی منفرد خصوصیات میں سے ایک ان میں دل کے لیے صحت مند اور اومیگا 3 فیٹی ایسٹس کا عالی مواد ہے چیا کے بیجوں میں تقریباً 75 فیصد چربی اور اومیگا 3 آلفا لینونک ایسٹس پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ تقریباً 20 فیصد اومیگا 6 فیٹی ایسٹس پر مشتمل ہوتا ہے در حقیقت چیا کے بیج اومیگا 3 فیٹی ایسٹس کا سب سے مشہور پلانٹ ہے اور ان میں اومیگا 3 فیٹی ایسٹس فلیکس سیٹس سے بھی زیادہ پایا جاتا ہے کچھ سائنسی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اومیگا 6 کی نسبت اومیگا 3 کا زیادہ استعمال آپ کے جسم میں سوزش کو بتدریج کم کر دیتا ہے اگر اس کا استعمال مسلسل کیا جائے چیا سیٹس میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسٹس جسم میں موجود اومیگا 6 کی کمی کے تناسب کو بھی پورا کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں اور اس کی کمی کی وجہ سے مختلف دائمی بیماریوں جیسے دل کی بیماری کینسر اور سوزش کی بیماریوں کے خطرے سے منسلک ہوتا ہے اور قبل از وقت موت کا خطرہ کم ہو جاتا ہے چونکہ اومیگا 3 فیٹی ایسٹس کے بیج ایک بڑا ذریعہ ہیں اومیگا 3 فیٹی ایسٹس کا اور یہ مدد کرتے ہیں جس میں اومیگا 6 کی کمی کو پورا کرنے میں جس کی کمی کی وجہ سے مختلف دائمی امراض جنم لیتے ہیں چیا سیڈز میں پائی جانے والے پروٹین ان بیجوں میں موجود پروٹین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کے استعمال سے پیٹ بہت دیر تک بھرا رہتا ہے اور جلدی بھوک کا احساس بھی نہیں ہوتا قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان بیجوں میں تمام نو طرح کے ضروری اومیگنو ایسٹس پائی جاتے ہیں اور اس طرح یہ ایک اعلیٰ مایار کے پودو پر مبنی پروٹین ہے یعنی ان میں نو طرح کے اومیگنو ایسٹس پائی جاتے ہیں جو انسانی جسم کو روزانہ درکار ہوتے ہیں ویٹیمنز اور مادنیات چیا کے بیجوں میں بہت سے مادنیات پائی جاتے ہیں جیسے میگنیز جو کہ سارے اناج اور بیج میگنیز سے بھرپور ہوتے ہیں جو کہ میٹابولزم کو بوسٹ کرنے میں بہت اہم ہیں اور ضروری ہیں فاس فورس عام طرح پر پروٹین سے بھرپور گزاؤں میں پائی جاتا ہے فاس فورس ہڈیوں کی مضبوطی اور بافتوں کی دیکھ پال کے لیے بہت ضروری ہے جو کہ ان بیجوں میں پائی جاتا ہے تامبہ ایک مادنیات جو اکثر آج کل کی گزاؤں میں عموماً کم ہی ملتا ہے جو کہ ان بیجوں میں پائی جاتا ہے یہ دل کی صحت کے لیے بہت اہم ہے سیلینیم سیلینیم ایک اہم انٹی آکسیڈنٹ ہے جو کہ ہمارے جسم میں بہت سے کاموں میں اہم کے دار ادا کرتا ہے آئرن خون کے سرخ خلیوں میں ہیموگلوبن کے جزو کے طور پر آئرن ہمارے جسم میں آکسیڈن کی نقل و حمل میں شامل ہے مگنیشیم اور کیلشیم جو کہ ہڈیوں کی مضبوطی پٹھوں کی اور آساب کی صحت کے لیے ناگزیر ہیں ان میں پائی جاتے ہیں پودوں کے دیگر مرقبات چیا کے بیجوں میں پودوں کی متعدد مفید مرقبات ہوتے ہیں بشمول کلوروجینک ایسٹ یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے اور یہ بلڈ پریشر کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے کیفک ایسٹ یہ مادہ پودوں کے سورس سے ملتا ہے اور یہ جسم میں سوزش میں لڑنے میں مدد کرتا ہے چیا سیرز میں یہ کیفک ایسٹ بھی پایا جاتا ہے پورسیٹن یہ ایک طاقتور انٹی آکسیڈنٹ ہے جو کہ دل کی بیماریوں آسٹیو پیروسس اور کینسر کی بعض اقسام کے خطرے کو کم کر سکتا ہے کیم فیرول یہ انٹی آکسیڈنٹ کینسر اور دیگر دائمی بیماریوں کے خطرے میں کمی کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے اور چیا سیرز میں یہ پایا جاتا ہے صاف اور خوشک چیا کے بیج ایک بہترین ذریعہ ہیں جو کہ زندگی کا حصہ بنا لینے سے بہت سی بیماریوں سے بجا جا سکتا ہے ان میں موجود انٹی آکسیڈنٹ انسانی جسم کو بہت سے موزی امراض سے حفاظت میں مدد کرتے ہیں چیا کے بیجوں سے صحت پر پڑھنے والے چند مفید اور مؤثر فوائد چیا کے بیج حالیہ دور میں اپنی غزائیت اور صحت پر پڑھنے والے مصبت اثرات کی وجہ سے بہت تیزی سے مقبول ہوئے ہیں ان کے فوائد درجزیل ہیں اومیگا تھری سے خون کی سطح میں اضافہ اور اومیگا تھری فیٹی ایسٹس جو کہ ہمارے جسم اور دماغ کے لیے ناقابل یقین حد تک اہم ہیں اور چیا سیڈز اومیگا تھری فیٹی ایسٹس کا بہترین ذریعہ ہیں بلڈ شگر کنٹرول خون میں گلوکوز کی مقدار کا نارمل ہونا صحت کی نشانی ہے چیا کے بیج انسولین کے خلاف مضاہمت کو کم کر کے خون میں گلوکوز کی مقدار کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جو میٹابولک سینڈروم، ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز اور دل کے بیماریوں کے لیے بہت خطرناک ہوتے ہیں بہت سے تجربات سے یہ بات ثابت ہے کہ چیا سیڈز کی بنی روٹی عام طور پر استعمال ہونے والے برڈ کے مقابلے میں خون میں انسولین کی مقدار کو اور اس کے ردے عمل کو کم کر دیتی ہے ہائی بلڈ پریشر جو کہ دل کی بیماریوں کے لیے بہت خطرناک ہے چیا کے بیج یا چیا کا آٹا ایسے مریضوں کے لیے بہت مفید ہیں جن کا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے فائبر کی مقدار میں اضافہ اکثر لوگ فائبر کی کافی مقدار عام طور پر استعمال نہیں کر پاتے جو کہ آنتوں کی بہتر صحت اور متعدد بیماریوں کے کم خطرے سے منسلک ہے چیا کے بیجوں کا ایک آنس اٹھائیس گرام نو اشاریہ پجتر گرام فائبر فراہم کرتا ہے جو مردوں اور عورتوں کے لیے یقصہ مفید ہیں احتیاطیں چیا کے بیجوں کے استعمال کے کوئی نقصان نہیں ہے تاہم ان کا استعمال کریں تو پانی کی مقدار بڑھا دیں اگر آپ میں سے کوئی خون پتلا کرنے والی دوائیں لے رہا ہے تو اپنی خوراگ میں بڑی مقدار میں چیا کے بیجوں کو شامل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں یہاں پر ایک بات اور قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ چیا سیرز میں پائی جانیویلی پروٹین بچوں کے لیے ناکافی ہے موسیقی